بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورز امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں جہاں بھی ہیں سب بالکل خیریت سے ہوں گے میں ہوں شیعہ فرمان علیم آج کی جو ریسپی ہے جی چکن پوٹے کی آپ نے بہت دفعہ چکن پوٹے بنایا ہوں گے جو میں آج آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں آپ حیران رہ جائیں گے جی کہ اس طرح بھی چکن پوٹے بنا جاتے ہیں اور اتنے مزیدار سب سے پہلے ہم نے لیے یہاں پہ کولرنگ جی وہی کولرنگ جو ہم ہم ہمیشہ پیتے ہیں کھانے کے ساتھ پر آج ہم اس کا کھانے میں یوز کریں گے اور اس سے کیا ہونے والا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں میرے ساتھ آپ لوگوں نے جوائنے نیویورز یہاں پہ میں نے کولرنگ لیے کوکوکولا اور صرف میں نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے ساری نہیں ڈالیے گا یہاں پہ ایک کپ کل چوتھا ہم اس کے اندر کولرنگ آئٹ کریں گے کولرنگ آئٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پانچ سے دس منٹ یا پندرہ منٹ ہم نے چھوڑنا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے ویورز آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے صرف پانچ منٹ اس کو چھوڑا تھا آپ کو کلر کے اندر ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے صرف میں نے اس وقت کوئی چیز بھی اس میں آئٹ نہیں کی ابھی تک صرف کولرنگ ڈالی ہے اور میں نے آپ کو بتایا دس سے پندرہ منٹ یا پانچ سے دس منٹ آپ نے اس کو ریچ دینا ہے کم از کم اس کے بعد جی کولرنگ ڈالنے سے آپ کی کوکنگ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہوتا ہی کیا ہے بس میرے ساتھ جوائن رہے گا ساری چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں اس میں میں ڈالے گا جی نمک میرے لیا ہے ون ان ہافٹی سپون اور آپ اپنے ٹیسٹ ریکوڈ لے لی جی نمک کو بھی اس کے بعد ہم اس میں اچھے سے ملائیں گے بلکل اس طریقے سے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے لہسہ نیدر کا پیسٹ جو کہ ون ان ہافٹی سپون آپ لے لیں یا ون ٹی سپون لے لیں اس کو بھی جی اچھے سے اپنے پوٹو کے اندر ملا دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اس کے اندر اب جو مسالے جائیں گے اس میں یہ ہے جناب کٹا ہوا دھنیا سابت دھنیا دو ٹی سپون کٹو ہی میچ ون ٹی سپون اور ہلدی یہ سارے مسالے صرف تین مسالے میں اس میں ایڈ کی ہیں اور چوتھا تھا جی نمک اب جو میں مسالہ اس میں ایڈ کروں گا یہ بالکل ہومیڈی اس کی ریسپی میں آئی بٹن میں دے دیتا ہوں آپ کو یا آپ کو اینڈنگ کارٹ پہ بھی لگا دوں گا بہت ہی مزیدار اور خوشبودار مسالہ ہے اس کے بعد آپ کو کچھ اور ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ون ٹی بل اسپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کسی بھی برانڈ کا کوئی تکہ وغیرہ مسالہ آپ لے لی جیگا ویورز یہاں بھی میں نے ایڈ کیا ون ٹی بل اسپون اس کے اندر چلی ساوس اور ون ٹی بل اسپون اس میں ایڈ کر رہے ہیں سویا ساوس یہ دونوں ساوس ایڈ کر دیں گے بلکل اس طریقے سے اور جی پیپریکا کا پاورڈر ٹھیک ہے پیپریکا پاورڈر آپ یوز کریں یہ کلر بہت ہی پرفیکٹ دیتا ہے اس میں کوئی سپائس نہیں ہے کلر کے لیے ایڈ کیا جاتا ہے آپ چاہے تو اسکیپ کر سکتے ہیں اب سارے مسالوں کو اچھے سے جناب مکس کرنا ہے چاہے تو آپ ہاتھوں کی مدد سے کریں پر اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام پاورڈر کے اندر مسالہ اچھے سے لگ جائے ویورز آپ کو ہمارے چینل پر اس طرح کے مسالوں کی اور بہت ہی مزدار ریسپیز ملتی رہتی ہیں تو اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور برائگن کے بٹن کو پریس کر لیجیگا ویڈیو کو لائک کر لیجیگا میری نیٹ کرنے کی نہیں میں نے اس کو آدھے گھنٹے کی نہیں چھوڑ دیتا ویورز آدھے گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن یہ اتنا زیادہ ٹینڈر ہو چکا ہے اب آپ اس کو پندرہ منٹ کوک کریں گے یقین مانے نہ آپ نے اس میں دہی ایٹ کرنے کی ضرورتیں نہ کوئی چیز میں صرف اس میں آئل ایٹ کر رہا ہوں تقریباً دو سے تین ٹیبل اسپون اس میں آپ نے آئل ایٹ کرنا ہے اور آپ کوکنگ پہ ہم نے اس کو رکھ دیا ہے ویورز بلکل اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پانی اب ہم نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالنا اس کو گلانے کے لیے ہم نے اس میں کوئی بھی چیز نہیں ڈالنی اس کو گلانے کا کام اس کو کوک کرنے کا کام جھٹ پٹ سے جی وہ ہماری کوک کو کولا کر دے گی ٹھیک ہے اور بہت ہی مزے دار ٹیسٹ آگا لازمی ایک بار رہا کر دیکھا اچھے سے اس کو بھونتے ہیں ویورز یہاں دیکھیں اچھے سے یہ کوک ہو رہا ہے وائل اس میں آ رہا ہے اب تو ہم اس کو ڈھک دیں گے ویورز نام اس میں پانی آٹ کرنا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے نہیں ہم اس کو ڈھاک دیتے ہیں ویورز اور بسم اللہ جناب پندرہ سے بیس منٹ ہوئے ہوں گے تقریباً میں نے اس کو کھولا ہے بوٹی چیک کی بوٹی بلکل مکھن کی طرح گل چکی ہے تھوڑی سی دیر میں آپ کو پتہ ہی جو پوٹے ہوتے ہیں وہ بہت ہی دیر میں گلتے ہیں اور یہ ہمیشہ بہت سخت ہوتے ہیں چبائی نہیں آتے تو اس طرح کبھی بنائے گیا اور بہت ہی پرفیٹ کک ہوں گے تو اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ بہت ہی ذائقے دار ہیں بہت ہی مزیدار کولرنگ کے ساتھ اس کا ایک الگ سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور سب سے بڑی بات ویورز نہ آپ نے اس کو گلانے کیلئے سرکا نہ کوئی اور چیز نہ ہی آپ نے نیبو نہ ہی دہی کوئی چیز یوز نہیں کرنی فٹا فٹ سے ریڈی ہو جاتے ہیں یہ چکن کے پوٹے اور ذائقے میں بہت ہی مزیدار ابھی میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں جس کی بوٹی کتنی زبردت یہ دیکھیں آپ کیسی مکھن کی طرح ہو چکے بہت ہی لازیز ہیں ایک بار ٹرائے کرے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے بھائی کو ضرور کمنٹ کر کے بتا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ویورز اللہ تعالیٰ آپ کے خانوں میں ذائقے رکس میں برکت ہیں اور ہمیشہ دستہ خانوں پر رحمت نعمت برسی رہیں چھوٹی سی ریکویس ہوتی ہے دعاوں کی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ فی امان اللہ